کہ زداج گل صاحبہ یہ جو کچھ کہا شہباز گل صاحب نے کیا یہ آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے یا ان کا انفرادی فعل تھا تینکیو ارشاد عارف صاحب تینکیو فیصل تینکیو فر انوائٹنگ بھی میں اس وقت اپنے حلقے میں پائے گا ٹو میں اس وقت بیٹھی بھی ہو میں کوشش کر رہی ہوں میری امید ہے کہ میں اپنی کمیونکیشن سے آپ تک پہنچا سکتوں کیونکہ یہاں زاری باتیں وائی فائی کے بیش ہے سلاب بھی آیا ہوا ہے اور دہادی ایریہ ہے جہاں تک ارشاد عارف صاحب اس کی بات ہے پہلے میں سٹریٹ آنسر آپ کو کر دوں حالانکہ کچھ باتوں میں جہاں پہ ریڈ لائن کروس ہوتی ہو بہت سارے سیاستدان کوشش کرتے ہیں کہ سٹریٹ جواب آپ کو نہ دیں لیکن آپ کو سٹریٹ پاورٹ جواب دے رہی ہوں کہ میں میڈیا ری کیپ کا میں میڈیا کمیونکیشن کا سپوک پرسن میں ہوں حصہ ہوں پرائی منسٹر عمران خان کے ٹیم کا پرائی منسٹر عمران خان کے الفاظ میں کیٹیگورک لی آپ کو بتاتی ہوں اور وہ ہر جگہ وہ یہ کہتے ہیں اور ہم اس پوک پرسن کو بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے اداروں کی عزت کرتے ہیں ہم اپنے آمڈ سپورسز کی عزت کرتے ہیں ان کی قربانی سپیشلی جو وار آن ٹیرر میں اسی ہزار جو ہمارے فوجی بھائی بھی بورڈر کے اوپر وار آن ٹیرر میں پرائی جنگ کے اندر بھی اور ہمارے پاکستانے جو شہید ہوئے ہیں اس کی قدر کے ان کی آم شہادت کے صدقے میں جو عظیم قربانیاں ہماری آمڈ سپورسز نے دیئے ہم اس کا اس کے لیے الفاظ ہی ہمارے پاس نہیں اور کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اپنی کوئی ریڈ لائن پراس کرنی چاہیے تئیس سال سے ہماری جدوجہد اور اٹیس مہینے کی ہمارے حکومت جس طریقے سے پرائی منسٹر عمران خان نے ہماری آمڈ سپورسز کا اور ہمارا جو وزیراعظم ہاؤس جو ایک پیچ کے اوپر رہا ہے ہم نے کبھی جا کے نواز شریف کی طرح جو ہے وہ سجن جندال کو اپنے گھر اپنے ذاتی مفات کے لیے نہیں بلایا کیونکہ ہمارے کوئی فیکٹری اور ہمارے کوئی کاروبار تو نہیں ہیں نہ ہم نے ایسے کیا ہے کہ جب ہمارے ہمسایہ ملک جو ہے وہ ہمارے سین ساتھ مائدے کو توڑ کے ہمارے دریاؤں کے پر بند باندھ رہے تھے تو ہم ان کو عام کی پیٹیاں اور ساڑیاں بجوا رہے تھے ایسا کبھی ہم نے نہیں کیا نہ ہم نے موزک ساتھ پگڑی بدل بائی رہے ہیں نہ ہم نے کبھی یہ کا خدا نہ خواستہ کہ ہماری کارگل کے اندر ہماری پیٹ کو پر چورا گھوم پا گیا یہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ انٹی آرنٹ پورٹ سے ضرور کہ قربانیوں کو رائے گاہ کرنے کا جو منصوبہ ہے جو الفاظ ہیں یہ جو بارہ بارہ گس کی زبانیں ہیں پی ایم ایلین کی پی ڈی ایم کی انہی کے لئے ڈران کو مبارک ہوئی یہ ہمارا بیان یہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے پھر درست آپ نے درست فرمایا اب یہ فرمایا کہ خان صاحب کو ناہل کرانے کی یا تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی کوشش حکومت کیوں کر رہی ہے اس سے کیا مقصد حاصل کرنا جاتے ہیں شاہد عارف صاحب آپ آویہ صاحب کے سامنے کہ اس وقت قومی چور چودہ جماعتیں اس ملکوں پر مسلط ہیں جو حکومت الیکٹر تھی جس نے ایک روڑ ستر لاکھ بوٹ لیا تھا جو پاکستان کے وزیراعظم بھی تھے جن کے سن کے علاوہ حکومتی پی ٹی آئی کی ان کو ریجیم چینج کے ذریعے ضمیر فروشی کر کے مر جعفر اور مر صادق بنا کے جس طرح ان کو ہٹایا گیا جس طرح ہمیں اپنی حکومت سے ہمیں ہٹایا گیا ان لوگوں کو جب ہمارے سرکپ پر مسلط کیا گیا تین مہینے کے اندر جنہوں نے ملک کی اکانومی کا بڑا غر کیا عوام کو پر کمر توڑ مینگائی جس طرح سے انہوں نے کر دی غریب کا جینہ دو بر کر دیا ہم نے ایک کھلا چیلنج دیا کہ یہ چودہ قومی چور جماعتیں ہمارے خلاف جنرل الیکشن لڑے ہم ان کا مقابلہ کرے گے جو وزیراعظم کی فرسے پر عوام فیصلہ کرے گا وہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گا لیکن ابھی ارشاہ داری صاحب اب اس بات کے گواہ ہیں کہ پولیس گردی کی گئی بیورکریسی کپٹی ساتھ ملایا گیا اور یہ جس کی ابھی فیصل مثال دے رہے تھے کہ رانہ سنولہ کہتا ہے کہ اگر میں چرس جو ہے ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر ڈال لیتا ہے شکر کرے بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کو ڈیریک انکاؤنٹر کرا کے قتل کرا دیتا ہے کیونکہ اس سے تو اٹھائی سٹھائی اس قتل کی میں میں تو نہیں کہتی اچھا زرطات صاحبہ ایک سوال جو ہے زرطات صاحبہ سوال یہ ہے جو ارشاد صاحب نے شروع میں پوچھا تھا جو شہباز گل صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ارشاد آرد صاحب کو بھی پتا ہے کہ ہم نے چودہ قومی جماعتوں کے جو چور جماعتیں ان کے خلاف ابھی ہم نے پنجاب سے اندر بائی الیکشن لڑا ہم نے پندرہ کی پندرہ سیٹے ہم لوگوں نے جیتی اس کا مطلب ہے کہ عوام میں یہ قومی چور یہ قومی جماعتیں جو اپنا آپ کو کہتی ہیں چودہ جماعتیں ہمارا مقابلہ کر نہیں سکتی عمران خان کو ہرا نہیں سکتی ہیں پاکستان کو ہرا نہیں سکتی لہٰذا انہوں نے سوچا کہ یا تو ان کی زبان بندی کی جائے یا ان کو فرنڈنگ میں پس آیا جائے یا ان کی کردار کشی کی جائے یا ان کو تکنیکی بنیادوں پر ناکاوٹ کیا جائے کیونکہ یہ ہمارا مقابلہ میدان میں ووٹ کے ذریعے نہیں کر سکتے لیکن یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہر فرنڈنگ پہ ان کو مو کی کانے پڑے گی اچھا ابھی جو شروع میں ارشاد صاحب نے بات کی تھی ہم آپ سے سمپل الفاظ میں یہ جاننا چاہ رہے ہیں شہباز گل صاحب کی یہ سٹریٹمنٹ کیا پارٹی پالیسی تھی اگر پارٹی پالیسی نہیں تھی تو آپ سمجھتی ہیں کہ ذاتی حیثیت میں انہوں نے ریڈ لائن کروس کیا اور اس کی مضمت کرنی چاہیے دیکھیں آپ کو ایکزیمپل آپ کے سامنے اور آج جو پریس کانفرنس میں بھی اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ ساری ویڈیوز موجود ہیں مجھے تو وہ الفاظ دوراتے ہوئے بھی ان پی ڈی ایم کے جماعتوں کے شرم آتی ہے چودہ جماعتوں نے جو پہلے آیا ہے کبھی انہوں نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی کبھی انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگی ڈاکٹر شہباز گل نے جو الفاظ بیان کی ہے کوٹ کے اندر آپ ان کو لے کر جائیں کوٹ میں وہ آپ کو جواب دیں گے امران خان نے جو ہماری تربیت کی ہے وہ یہی کیوئے کہ پاک فوج سے محبت کرنی یہ پاکستان سے محبت کرنی ہے ہم تو شان رسول کا مقدمہ لڑنے والے ہیں ہم تو کشمیر کا مقدمہ لڑنے والے ہیں ہم تو اپنی اسی ہزی ہزار فوج اور پاکستانیوں کے جو شاہتی ہیں اس کا مقدمہ لڑنے والے ہیں ہم تو کہنے والے ہیں کہ ہمارے جسے جو ہے وہ آمڈ فورسز نہیں ہیں تو وہ اپنا جواب دیں گے لیکن جس طرح سے کلاشنکوف کے یا جس پری کسلا کے زور پر بٹ مار کے ان کی گاڑی میں ان کی ابڈکشن کی گئی ہے یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا قانون آپ کے اجازہ دیتا ہے انہیں جمہوریت اجازہ دیتی ہیں کورٹ کے اندر لے کر جائیں وہ اپنے ایسپلیشن دیں گے پڑھے لیکن انسان ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا کیا کہنے کا مطلب تھا ہم سب محبت وطن پاکستانی ہیں لیکن ہمارے سوال ہے کہ کیا اگر کسی کو پرائلٹی کا صد مقدمہ غداری کا لگانا ہے تو کیا آپ نے مریم نواز کے اوپر کیا کیا خواجہ ساد رفیق کے اوپر کیا کیا آپ نے خواجہ عاصف کے اوپر کیا کیا آپ نے نواز شریف کے اوپر کیا کیا آپ نے مولانا فضل رحمان کے اوپر کیا کیا نہیں کہا گیا تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں نہیں سوال یہی ہے سوال یہی ہے کہ آپ کی حکومت تھی آپ کے حکومت کے دوران یہ گفتگو ہوتی رہی آپ نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی اب رانہ سناؤلہ صاحب نے تو جب سمجھا کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے شہباز گل صاحب کا جو بیان ہے وہ غلط ہے تو انہوں نے تو کاروائی کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر کمزوری آپ کی تھی آئین کے مطابق قانون کے مطابق کاروائی کر رہے ہیں اور آپ نے نہیں کی آپ کو کر دینی چاہیے تھی اگر آپ سمجھتے پاکستان تیریک انصاف نے انتقام کو پر بلیو کرتی ہے نہ وہ نے ہتھے لوگوں پر شیلنگ کرتی ہے نہ چادر اور چار دیواری کو پامال کرتی ہے رانہ سناؤلہ کے طرح یا مریم نواز کے طرح یا شہباز شریف کے طرح یا نواز شریف کے طرح نہ ہم کسیوں کے اتفاق پونڈرے کے اندر جو ہے لوگوں کو پھٹیوں میں جلاتے ہیں نہ ہم ماں ورائی عدالت قتل کرتے ہیں ہم کسی کو پر غداری کے فتفے نہیں لگاتے نہ ہم کسی کے خلاصنے تقائی کاروائی کرتے ہیں لیکن جو ان کے لئے دران نے ریڈ لائن کراس کی ہے پھر ان کے خلاف بھی مقدمے ہونے چاہئے اب جو رانہ سناؤلہ نے بہتر سمجھا اب یہ جو پاکستان کے اندر اٹھائیس اٹھائیس ستائیس قتل کرنے والے یہ چرس کا کاروبار کرنے والے سیدھی خواتین کے موپے گولیاں مارنے والے مارڈل ٹاؤن والے ہمیں سرٹیفیکیٹ دیں گے کہ ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان سے محبت کیا ہے ہم تو بھگوڑے نہیں ہیں ہم لندن نہیں بھاگیں گے نوٹوں کے بیگ بھاگیں ہمارا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے نہیں آپ بھگوڑے آپ بلکل بھگوڑے نہیں ہیں آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے خان صاحب کہیں نہیں گئے آپ نے اسلامباد میں جلسہ رکھا دو تڑیاں لگائیں رانہ سناؤلہ نے آپ بھاگ کے لاہور آگئے آپ جلسہ لاہور میں کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ کے ڈر سے ارشاد آرے صاحب آپ ہی کی جو آپ نے الفاظ بولیں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی عوام اور میڈیا پہ پیٹ کے پڑے لکھے لوگ یہ بات جان چکے ہیں کہ رانہ سناؤلہ قتل بھی کرتے ہیں وہ تڑیاں بھی لگاتے ہیں وہ چادر اور چار دیواری کو پامال بھی کرتے ہیں وہ خواتینوں اور پزرگیں کو پر شیلنگ بھی کرتے ہیں ایف آئی آر بھی کرتے ہیں انتقائمی کاروائی بھی کرتے ہیں جہا تک پی ٹی آئی کی باتیں کشمیر میں جلسہ کریں ہمیں میدان چاہیے عوام ہمارے ساتھ ہے عوام کے دل پرائی منسٹر عمران خان کے ساتھ گڑکتے ہیں ہم عوامی لوگ ہیں ابھی بھی میں اپنے حلقے میں بیٹی ہوئے ہیں ہم موں نہیں چھپاتے ہیں ہم نے کرپشن نہیں کی ہم نے منی لانڈری نہیں کی جعفر اور میر صادق نہیں ہیں یہ عوام میں ہمارا مقابلہ نہیں کرتے ہیں ابھی آپ کہہ رہی تھی ہم غداری کے فتوے نہیں دیتے پھر آپ میر جعفر میر صادق پہ آگئے ہیں میر جعفر میر صادق کون تھے تاریخ بتاتی ہے غدار تھے اچھا آپ کے جو وزرعالہ ہیں پنجاب میں وہ ذرا ہی ساری سیچویشن پہ کیا رائے رکھتے ہیں زرطاعت صاحبہ ہم آمدہ دیتے ہیں پرویز علائی صاحب نے اس سارے معاملے میں کیا رائے دی اور ان کا مشورہ کیا تھا اور ان کے ریزرویشنز کیا تھی ذرا یہ سنیے پھر آکے بات کرتے ہیں پرویز علائی صاحب نے مشورہ دیا کہ شباز گل کے بیان سے پی ٹی آئی لا تعلقی کرے لیکن آج خان صاحب کی سپیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا آپ بھی زرطاعت صاحبہ یہ نہیں بتا رہی ہیں کہ یہ پارٹی پالیسی تھی یا ان کا بیان ذاتی حیثیت میں تھا اپنے چاہنے والوں کو اپنے فالورز کو پاکستان کے عوام کو کچھ تو بتائیں یہ کیا تھا یہ کس کے کہنے پر شباز گل نے ایسی باتیں کی اچھا پہلے فیصل شاید آپ نے میری پہلی سٹیٹمنٹ نہیں سنی اور ان کی شہدہ کی قربانیوں کی ہم ہمیشہ قدر کرتے ہیں ہم کبھی ریڈ لائن فراؤس نہیں کرتے ہیں جہاں تب کس کی بات ہے ڈاکٹر شہباز گل کی پڑھے لیکن انسان ہے پروفیسر ہے ان کو ایک موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنی بات اسپلین کر لیں ہو سکتا ہے کہ شارٹ سپین میں دو منٹ میں تین منٹ میں جو وہ یہ بات کرنا چاہتے ہو وہ نہ کر سکے ہو ان کو موقع دیا جائے لیکن ان کو ابڈکشن کر کے مارپٹ کر کے بغیر مقدمے کے اٹھانا ماورائے عدالت ہے ان کو ایکسپلینشن کا موقع دیلا جائے وہ ہے بے وطن پاکستان ہے اور ہماری خون کے اندر شامل وفا جو ہے پاکستان کے ہماری تو تربیت ہی ہے جہاں تک ہے کہ کسی نے غداری کی سرٹیفیکیٹ بتانے یا آپ مجھے کہہ رہے کہ فلانے کو مر جعفر اور مر سادے کہہ رہے ہیں یہ تو وقت نے ثابت کیا ہے یہ جو انسانوں کی منڈی جو ہے میریٹ ہوتل کے اندر اور سندھ ہاؤس کے اندر لگائی گئی تھی یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ زرداری سندھ کے عوام کا پیسہ لا کے پنجاب کے اندر نمائندوں کی بولیا لگاتا ہے بیڑ بکروں کی طرح پچاس ارب میں پچاس کروڑ میں دس کروڑ میں تیرہ کروڑ میں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کراچی ڈوا پڑھا ہے سندھ میں فلڈ آیا ہوئے لوگ مر رہے ہیں نالے گندے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے اوپر اُبل رہے ہیں چھتیں گر رہی ہیں وہاں جا کے کسی انسان کے لیے چار کروڑ دس کروڑ لگا لو تاکہ سندھ بچ جائے کتہ زدہ نہ ہو جائے وہاں پہ وہاں پہ میڈیسن تک نہیں ملتی کتہ کے کاٹنے کی ویکسین وہاں پہ نہیں ملتی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ انسانوں کی مڈیا پنجاب میں نہ لگاؤ کہ پنجاب میں آپ لوگوں کی خرید و فروض کریں تو یہ تو آویس کی بات ہے یہ کب ہوا ہے کہ یہ جو مر جعفر اور مر صادق جو وہ بنے اس کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا یہ تو حقیقت ہے دنیا میں ہمارے ہی پارٹی کی الیکشن کے اوپر ہماری ٹکٹ کے اوپر جو الیکشن لڑنے والے ہیں وہ پچاس پچاس کروڑ لے کے جو وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ پارلیمان کے اندر پوزیشن لیڈر بنے وہ کہتے ہیں ہم نے اگلا الیکشن نواز شریف کی پارٹی سے لڑنا ہے لیکن الحمدللہ ان کی بھی زمانتے ضبط ہوگی ابھی مجھے بتا دے کہ چودہ پارٹی نے مل کے ہمیں ہرانے کی کوشش کی انتظام اکتا تھا ہم نے کیا ان کو موکن نہیں کھانی پڑے ہم نے ان کو ہرایا ہے ہی ایس ووٹ ہم نے لیا ہم نے دوبارہ پنجاب میں عوام کی طاقت سے حکومت بنائی ہے ہم بند دروازوں کی پچھل سازشیں نہیں کرتے ہم جو ہے مر جایفر اور مر صادق نہیں بنتے ہیں ہم عوام کے طاقت میں جاتے ہیں اب اب اس کا حل یہ سارے بہران کا حل یہ یہ پکٹ نہیں کرتے جی ٹھیک ہے زرطان صاحبہ زرطان صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت